اس طرح سے کاٹھتے ہیں الزام یوں نہ لگاؤں محبت تو بھی آزماؤں ہر ایک لمحہ محبتوں میں باتتے ہیں جے روز و شب ہم اس طرح سے کچھتے ہیں محبتوں میں باتتے ہیں محبتوں میں باتتے ہیں محبتوں میں باتتے ہیں یہ پرندے سائب ایریہ سے مائگریٹ ہو کر یہاں آتے ہیں تمہاری تو بہت نولیج ہے بھائی میرے بھائی شکار کا بہت برانہ شوق ہے مجھے بھائی پوری تیاری نہ ہونا شکار کا بزا نہیں آتا یہ سامنے کیا ہے کیا ہوگا گاڑی پیرو آگے کچھ اوٹ ہے صاحب بھائی 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 موسیقی 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 اللہ 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 ہمارا شکر ہے گولی چھو کر گزر گئی چھو کر تو بات بھی گزر گئی ڈاکٹر آج آج پہلی بار انہیں موت کرتے ہیں قریب سے دیکھا سمجھ میں نہیں آتا مجھے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اتنی تیاری سے حملہ کیا کدا صاحب کہی ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں کی کسی سے تشملی ہو آج نہیں نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے بیگم صاحبہ اکثر آتی جاتی ہیں یہاں پہ پورا گاؤں عزت کرتا ہے ان کی ساروں کے ساتھ دکھ درد میں شریک ہوتی ہیں برابر کی اور علی صاحب تو پہلی باری آئے اندر کیا ہوا بھئی کبار شکورر نجید کی لاشی ملی ہنزا ہے اور علی صاحب ان کا پتہ چلے کچھ ہم نے بہت دونڈا مگر کوئی پتہ نہیں چلا یہ بدوق میں یہ تو علی صاحب کی ملک علی کو تو میرے سامنے گولی لگی تھی کیا کہہ رہے ہو طاہر صاحب ہاں اسے میرے سامنے گردر میں گولی لگی پھر تو جی اب تک اس کا بچنا مشکل ہے مگر ان کی ابھی تک لاشی نہیں ہے بس کرو خدا کا واسط ہے ایسی بات مو سے نہ نکالو تم نے ان کو بھیجت ہاں ان کی حفاظت کیلئی کہ ان کی حفاظت کرو پھر تو نے کتنا مو لٹکا ہے آگے واپس ڈاکو نے ہمیں مولت نہیں دی ہم دیر تک لڑتے رہے ہیں علی نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کا کہا تھا ڈاکو آخر تک ہمارا پیچھا کرتے رہے اور کیوں پیچھا کرتے رہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ لوٹنا نہیں بلکہ مارنا چاہتے تھے اسی لئے تو مجھے شک ہے کہ یہ کوئی دشمن ہی لگتی ہے بیگرم صاحبہ کو کیا مو دکھاؤں گا اور انہوں نے کیسے بتاؤں گا کہ علیب مہربہ مہربہ خیر کری خیر اے آم اے آم اے آم اے آلاؤں چل دی آؤ پورے بند میں ہلچل مچی بھی ہے علی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا ہے لوگ دشمنی کی باتیں کر رہے ہیں وہ بجے ڈر ہے کہ کہیں شک تم لوگوں پر نہ آ جائے اپا جی ہم نے کیا کیا ہے ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اور اس وقت ہم شہر میں بھی نہیں تھے ہاں نہیں تھے شہر میں پر تم نے ان پر مقدمہ جو دائر کر رکھا ہے تو کیا ہو گیا ارے خاندان میں زمین اور جائداد پر مقدمہ تو دائر ہو جاتا ہے جگڑا فساد ہو جاتا ہے کونسی قیامت آ گئی اور اس جگڑے فساد میں قتل بھی ہو جاتے ہیں اب آجی جب ہم نے ان پر مقدمہ کیا ہوا ہے تو پھر ہم قتل کیوں کریں گے یہ تو تم کہہ رہی ہو نا جب پولس تفتیش کرے گی نا تو سب سے پہلا شک تم لوگوں پر آئے گا میرے دل کو پہلے ہی اندیشہ تھا کہ کچھ نہ کچھ برا ہو سکتا ہے اس لیے منع کر رہا تھا باگر تم لوگوں کے قد اتنے اونچے ہو گئے کہ باپ کی بات کی اہمی ایت ہی کوئی اب آجی ہم نے ان کو لیکل نوٹس دیا ہے اور لیکل نوٹس بھیجنا کوئی جرم نہیں ہے اب آجی ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا ارے یہ سب تمہاری پر چائے گی نیتوں کا پھل ہے اے تو تو چپ کر چپ چپ کر چپ سوال تو یہ اڑتا ہے کہ ڈاکو آئے کہاں سے آج تو پہلے تو ادھر ڈاکو ہوں گا ہم نے کوئی نام ہی سنا سنا کرتے تھے کہ چورو چکے کسی کی نگدی چھیل لیتے ہیں اور لیکن اتنے سارے ڈاکو ایک ساتھ حملہ آر کیسے ہو گئے یہ عجیب سی بات ہے اور یہی بات تو مجھے بھی کھٹ کر رہی ہے اور پینڈ والے بھی دھرا دھرا کی باتیں کر رہے ہیں کہ حملہ کرایا گیا ہے اور مجھے شک ہے کہ پولیس تم دونوں کو کہیں گرفتار نہ کر رہے ہیں ہی ہی کیسی باتیں کر لے اللہ نہ کرے جو میرے بیٹوں کو گرفتار کرے اب آجیب پولیس اور گاؤں والے تفتیش بعد میں کریں گے سب سے پہلے تو آپ ہم پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اوئے میں انگلی نہیں اٹھا رہا اپنے خدشات بتا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے فکر ہے تم دونوں کی میں آنے والے مسائل اور ان کے حل کے بارے پہ سوچ رہا ہوں یہ لی جی گھنٹی باجری ہے ہلو ہاں تاہر بیٹا کیسے ہو تم لوگ رات میں شکار پر جانے والے تھے کیسا رہا شکار آنٹی وہ کیا بات ہے بٹا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے یا پھر رات جاگنے کی وجہ سے تمہاری آواز ایسی ہو رہی ہے وہ آنٹی دراصل بات یہ ہے کہ شکار پر جاتے ہوئے ٹاکو نے حملہ کر دیا کیا بٹا کوئی نقصان تو نہیں ہوا کافی لوگ مارے گئے یہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو علی کھائیں میرے بازو پہ بھی کھولی لگی ہے یاد اور علی وہ کھائیں کیسا ہے وہ آنٹی وہ میرے سامنے علی کو کھولی لگے نہیں نہیں تاہر خدا کے لئے تم تم کچھ برا مت بولنا تاہر بیگم صاحب بیگم صاحب کمدار صاحب پریشان نہ ہو جی گولی لگنے کے بعد سے علی صاحب لا پتا ہے بھی تک ہم نے بندے رمانہ کر دیا پولیس میں رپورٹ بھی درج کر دیا اللہ خیر کرے گا سب ٹھیک ہو جائے گا فکر نہ کریں آپ 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 تلاش جاری رکھئے میں 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 پہلی فلائٹ سے پہنچ رہی ہوں ٹھیک ہے جی میں بابل برو گاڑی بجو آتا ہوں ٹھیک ہے جید جیشون ٹھیک ہے ... ٹھیک گئت ٹھیک ٹھیک ہے موسیقی 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 مجھے تو گھر پر ہی ہے آفیس جانی کے لئے تیار ہو رہے ہیں سراب سراب اسے فون دو کیا بات ہے امی سب ٹھیک تو ہے نا ہاں بیٹا تم تم فون تو زبایر کو اچھا پھول کیجے نم بلا رہی ہوں زبایر زبایر امی کا فون ہے آپ سے آپ سے امی کا فون ہے اسلام علیکو امی امی کیسی ہیں آپ کیا اوہ نو سبیر بیٹا تم بتا کرو کہ بہاولپور کی سب سے پہلی فلائٹ کونسی ہے میں بھی آپ کے ساتھ جلوں گا تو میرے ساتھ جلنا نہیں رو باپ کو ساتھ مت لے جانا اور اور اسے آرام سے بتانا کیونکہ کیونکہ یہ سب بتانے کا مجھ میں حوصلہ نہیں ہے سبیر سبیر کیا ہوا ہے کہاں جانے کی بات ہو رہی تھی امی کے ساتھ رو باپ جو بات میں تم سے کہنے جا رہا ہوں اسے تحمل سے سننا سبیر پلیس پلیس مجھے بتائیں مجھے بہت گبرات ہو رہی ہے کہیں کہیں علی بھائی کو تو کچھ نہیں ہوا دعا کرو وہ ٹھیک ہوں گولی سے زخمی ہوئے ہیں مجھے 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 سبیر مجھے مجھے بابا آپ بالکل سکر نہ کرے میں اسے میٹنگ کر لوں گا تم ان سے صاف کر دو کہ ہم انہیں فردر مال نہیں دیں گے ہمیں سارا پچھلا اماؤنٹ کیلئے لئے اوکے بابا از اوش افو ناشتے میں بزنس رات کھانے میں بزنس گھر کو بھی آپ لوگوں نے آفز بنا رہا ہے میں نے آپ لوگوں کو کئی دفعہ کہ گھر میں خصوصاً کھانے کے وقت بزنس کی بات ممی بابا اور بھائی ہمارے سامنے بزنس کی باتیں خاص طور پر اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمیں تھوڑی بات بزنس کی سمجھ آسکے کیوں بھائی ہمیں آئی اگری ہاں ملکل بھائی میری تو کھلی آفر ہے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ آفز چلا کرو اچھا تو زینیا کو لے جایا کرے نا اس کا ہم ضرور دل لگے گا بس میں نے کہہ دیا اب آفز بھی کوئی بات نہیں ہے ملکل ٹھیک کھا آپ تھے جو بات ہوگی آفز نہیں ہوگی یار تم میری انتری گھر میں بین کراؤ گی کیا سائرہ حفیظ بھائی آئیے آئیے نادرہ بہن ناشتہ کیجے آئیے آئیے نادرہ تم نے اپنے منزل کو بھی شہایا وہ شہرا ہے علی کو کیا وہ علی کونتی علی کو ڈاکھوں نے کوئی بھی دیا یار نا وہ اور وہ اور وہ لاپتا ہو گیا کیا آپ ڈاکھوں اٹھاں کے لئے گائیں کچھ پتہ نہیں چل رہا میری تو راتی بات ہے ان دونوں سے تاہر اور علی ساتھ至 شکار کے لیے جا رہے تھے راستے میں حادثہ پیشا کیا آنٹی تاہر بھائی کیسے اسے بگولی لگی ہے کیا لیکن لیکن وہ خطرے سے باہر ہے گاؤں میں ہے عفیز بھائی میں بھی گاؤں جا رہی ہوں میں آپ کی شیٹ بوک کروا دیتا ہوں بلکہ میں اور شہریار آپ کے ساتھ چلتے ہیں نہیں عفیز بھائی میں نے میں نے زبیر سے کھائے کہ وہ شیٹ بوک کروا دے اور زبیری میرے ساتھ جائے گا اگر ضرورت پڑی تو میں میں آپ کو بتاؤں گی نادلا آپ بیٹھیں میں شیمان بیٹا آنٹی پانی پلاؤں شہریار آپ کو معلوم کرو کون سا پولیس اسٹیشن ہے آپ سران کون ہے موگا میں کب سے فون ملا رہا ہوں تاہر کا سلی آف آ رہا ہے آپ بار بار ٹرائے کریں مجھے مجھے چاہیے بس آپ لوگ دعا کریں مجھے چاہیے جب میں گاؤں جاؤں تو میرا علی مجھے سامنے لے آپ فکرنے کو کھنٹی کچھ نہیں ہوگا ملہ ملے مجھے چاہیے مجھے چاہیے مارک مجھے چاہدہ میں تو اب ان کو باونہ گر بڑے سب تال لے کی کیوں نہیں گئے میں نے تو بہت کہا ہے جی سنتے ہی نہیں ہیں ادھری بیٹھے ہیں گھر کے اندر تک نہیں چل رہے اب پتردی آپ ہمارے گھر چلیے اور چل کے آرام کریں نہیں تایا جی میں یہاں ٹھیک ہوں یہاں کوئی نہ کوئی علی کی خبر لے کر آ رہا ہے میں علی کی خبر کا منتظر ہوں سمجھ نہیں آتا جی گولی لگنے کے بعد علی صاحب کا کیا ہوا ہے کیا کچھ اور بندے بھی لا پتا ہیں جو بج گئے وہ موجود ہیں جی اور جو مر گئے ان کی لاشیں مل گئی ہیں وہ ڈاکو بھی مرے ہیں جی پر ان کی لاشیں وہ اٹھا گے لے گئے یہ تو بڑی عجیب بات بتائیے تمہیں کمدار ڈاکو کا کام تو دہشت پھلانا ہے چھپنا نہیں اپنے آپ کو وہی چھپاتا ہے جو آپ ہی کی پہچان کا شخص و کمدار صاحب آپ نے کل کہا تھا کہ آنٹی اور علی کا کوئی دشمن نہیں ہے لیکن میں پھر بھی آپ سے یہی کہوں گا کہ یہ حادثہ کسی نہ کسی کی دشمنی کا نتیجہ اور کچھ نہیں نواز اور زہر بھی کھوج بھی نکل پڑے اور اپنے ساتھ انہوں نے ایسے بندے رکھے ہیں جو اس جگہ کا چپا چپا جانتے ہیں اور وہ اس بات کا بھی پتہ لگائیں گے کہ یہ آخری ڈاکو آئے کہاں سے کتنے اچھے ہیں نالی صاحب شہری لوگوں سے بلکل الگ میری اممہ کہتی ہے کہ اچھے لوگوں کی عمت بہت کم ہوتی ہے رب انہیں جلدی اپنے پاس بلا لیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ رب نے واقعی انہیں اپنے پاس بلا لیا رب کو بھی اتنی جلدی کیا پڑی تھی کنی سوڑی تصویر بنائی تھی نا انہوں نے تیری انہوں نے نا مجھ سے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تیری اور تصویریں بناتا ہوں مجھے تو یقین ہی نہیں آتا ایسا لگتا ہے بس بس ایک خواب ہو میرے علی صاحب میرے پاس آئیں اور کہیں آم میرین میں میں تیری تصویر بناتا ہوں اور میں کہوں نہیں علی صاحب میں نے تصویر نہیں بنوانی بس آپ آگئے نا میرے سامنے بیٹھے رہے میں میں آپ کو دیکھتی رہا ہوں ہاں میرے رو بندہ جیسے سوچتا جیسے ہوتا تو نہیں یہ نا دعا کر اللہ سب فیر کرے گا موسیقی 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 ہوتا خ willst ثق و نیاری موسیقی شیط و جیسے سا مرضا موسیقی آپ کو یہ کہتے ہیں ، آپ کو اسے بیمار کرنے کا مجھ از کمن بڑی بھائیا ، آ på است Quycipأ سکتے ہیں ہمیں آپ کو جلالے بات کرنے کیا ہے ہمیں تو سر کہ کئی ایسا تو نہیں ہے نے تو جلالے ہی گھائی گیا نہیں ، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اور ہوا ہے اور کسی ان کو سکتا ہے کہ ایسا ہے دوکٹر آپ کو کوئی ایسا کلو ملا ہی جسے یہ پتا جلسکے کہ اس کی شریر میں کوئی چیز فٹ کی گئی ہے یا کوئی چیز کی گئی ہے مجھے اس کے سعétے سے نہیں menے کا نمی وہ نہیں ہیں کہ وہ لی ridiculously ڈیبی چاہتا ہے کہ میں نمی ہمیں اس کے ساتھ پڑے گا دکٹر ہمیں اس کی امکلویمنٹ کی بل بل کی جانکاری ہے ہمیں اس کے ساتھ پڑے گا ستاف اس کا بی پی اور ٹیمپریچر دیکھیں میں آ کے چیک کرنے یا سکھو اکی جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے میری پریشانی بڑھتی جا رہا ہے امی آفرکہ نا کرے جتنی پریشانی ہم لوگوں کو ہوئی کرے اللہ اتنی خوشیاں دے گا آپ بس دعا کریں بیٹا جو وہ چکا ہے اس کو سے نہیں بدلا جا سکتا علی نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تو خود اس کے ساتھ کیسے برا ہو سکتا ہے جوانی میں بیوہ ہوئی تھی مگر مگر وقت سے پہلے میں نے اپنے آپ کو سمبھال لیا تھا دو بچے تھے میرے ساتھ مگر اب اب جینے کا کیا مقصد ایسا کیوں سوچتی ہے امی میری تو میرے خدا سے یہی دعا ہے کہ میری ساتھ سے دے لیں اور علی جہاں کہیں بھی ہے اس میں روح ڈال دیں میری زندگی بھی علی کو دے دیں مجھے کچھ کو سمجھہ لے امی کبتار صاحب کو فول بے لاؤ ملے آئی اور تم بھرپنے بیٹھ گیا کچھ تھا بولو ایمان کیا کہوں ربا کیا کہوں اس حقیقت کو مارنے کو دل تھیار ہی ہوتا ہے امید لگاتی ہو تو اس کے ٹوٹنے کا دھڑکا لگا رہتا ہے الفاظ امیدی اور نا امیدی کے درمیان بسکے رہ گئے بسکے رہ گئے بسکے چپوشا امی اور زبیر گئے ہیں نا تم دیکھنا تم دیکھنا صرور اچھی خبر لے کرائیں گے مات دو مجھے جھوٹی تسلی مات دو موسلسل فون پر رابتہ ہے رباب کوئی اچھی خبر ہوتی تو اب تک آ چکی ہوتی لیکن ابھی تے کوئی کانفرم نیوز ترہی آئی نا کوئی اچھی خبر بھی آسکتا موس لیڈا میری طاہر بھائی سے بات ہوئی تھی تفصیل سے موس لیڈا رہی تھے کہ کوئی لگنے کے باد اتنے غنٹے سے ثروائی کرنا تکلی بنا ہوں گا موس لیڈا موس لیڈا مجھے دیکھو کہ کس کے ناسے لگے گی ابھی تو میرے ہاتھوں میں اپنے بھائی کے نام کین مہنگ لگا رہتی ہے رباب کس میں جائے جیتنی بھی بیرہ ہے میری دل سے میرے ہلی کو نہیں نکال سکتی مجھے دی دیکھو تمہیں حسنہ دینے آئی تھی اور میری تمہیں رولا دی تم نے نہیں رولایا تو میری نے سک کو پریشان کر کے مدنی کہاں چھپکے بین گئے رباب ایمان تم لوگ رو رو کہ خود کو کیوں ہلکان کر رہے ہو یہ وقت تو دعا کرنے کا ہے خدا سے دعا مانگو کیا دعا مانگے زنیا کیا دعا مانگے ملنے کی علی کی ملنے کی یا اس کی زندہ رہنے کی ایمان کیا د fuck اسلام علیکم بیگم صاحب اسلام بردائی آئیے جی بیگم صاحب آئیے اسلام علیکم آنٹو بیٹھو بیٹھو بھائی سر فراز یہ زبیر ہے میرا دامان اور بیٹھا یہ رباہب کے تایا اسلام علیکم وعلیکم السلام کمدار صاحب کیا صورتحال ہے بیگم صاحب آجی وہ گئے ہیں بندے پتہ کرنے دیکھیں انشاءاللہ اچھے کے خبر لیں گے وہ نواز اور زہاد بھی گئے ہوئے ہیں ایسے میں نے کوجی کو بھی بلوائے ہیں کہاں ہے کوجی اوے فضلیہ اور آوے اسلام بیگم صاحبہ والیکم و سلام فضل کچھ تمہیں کھوچ لگایا کچھ کچھ تمہیں پتہ چلا میلے علی کے بارے میں بیگم صاحبہ ابھی تک علی صاحب کا کچھ پتہ نہیں چلا اور جی ان کی صرف بندوق میں لیا جی کہاں کہاں وہ بندوق اب ہاں جی بیگم صاحب چلو بھائی یہ اپنی کمپیوٹر کا پاسورڈ کیا تھا آب ہی نہیں سکتا مانا کہ دور ہو پر اتنے بھی نہیں اپنے چاہے جتنے دور چلے جائیں بس ایک وال سے دوریاں مٹھائیں اب جیز کے ساتھ سب سے زیادہ ملکوں میں لوکل کال ریٹس پر انٹرنیشنل کالز ملائیں تاکہ اپنوں کے بیچ فاسلے سے من جائیں کیونکہ جیز کے ساتھ کاموریج کالٹی اور ریٹس کے ساتھ ساں فاسلوں پہ بھی نو سمجھوتا پر جائی مجھے تو یہ اغواہ کا کیس لگتا تھا لیکن یہ تاہر کہتا ہے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے علی کو گولی لگتے دیکھا تاہر جیہا آنٹی میں تو اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا مگر ڈھاکوں نے مجھے بھی گولی مار دی میرا بازو اس قابل نیرہ کہ میں اسے سہارہ دیتا اپنی چان بچانے کے لیے مجھے وہاں سے بھاگنا پڑا اور اب میں خود کو ملابت کروں کے میں نے اسے کیوں کیا کیوں کیا خود کو کیوں ملابت کر رہے ہو آفت تو ہم سب پر آئی ہے تم نے اس وقت جو کیا ٹھیک کیا بڑا تاہر صاحب آپ کا پہلی کافی خون بیچ چکا ہے ڈاکٹر نے آرام کرنے کے لیے کہا ہے نا آپ کو بیٹ جن بلی جو خونی منظر میں دھٹ چکا ہوں اس کے بعد شاید مجھے کبھی آرام نہیں ملے کا بیٹ جو تاہر صاحب بیٹ جو مگر کمدار صاحب سوال یہ ہے کہ آخر علی کیا پتہ کیوں نہیں چل رہا وہاں جنگلوں میں ایک کھائی بھی ہے جی بندے معلوم کرنے گھے ہوتا کیا پتہ رات کے اندھیرے میں وہاں علی صاحب گر گیا یا پھر نیر کی طرف نہ چلے گیا فضل تم جا کر ہر چکا تلاش کرو جہاں جہاں ممکن ہو سکے تو تم میرے علی کو ڈھونڈو ڈھونڈو میرے علی کو بیگم صاحب آپ بیٹھیں تو صحیح جب تک مجھے کوئی تسلیب وقش خبر نہیں ملتی نہ مجھے کھڑے ہونے میں جہر ہیں اور نہ ہی بیٹھنے میں عزویر صاحب آپ بھی بیٹھیں بیگم صاحبہ وہ جو دوسرے بندے مرے تھے ان کی مہیتیں ابھی تک رکھی ہوئی کیوں ان کی تدفین کیوں نہیں ہوئی ابھی تک آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ فوراں ان کی تدفین کا بندوبست کریں کیوں اس طرح مہیتیں رکھ کر خاندان کے صبر کو آزمارے ہیں جی بہتر میں کراتا ہوں کمدار صاحب جو بھی اخراجات ہوں وہ آپ ان کے گھر والوں کو دے دی جگہ ٹھیک ہے جی آپ بے فکر آپ کی کانی توций آپ لاحقا آپ جو را watch آپ جو睡 آپ استق Cristo آپ 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 تھانے میں رپورٹ ہوئی جی وہ رجب اور شہزاد جیسے جنگل سے آئیں جی ہم نے رپورٹ کر رائی تھی در چوکی پہ ایک ہیڈ کانسٹبل اور چار سپاہی تھے جی وہ جائے بارداد سے بھی ہو کے آئے وہ بھرا کیا تفتیش کریں گے نہیں یہ بیگم صاحبہ وہ پاول نگر ایس پی آفس میں بھی طلاع کرتی ہے مصطفی جی بیگم صاحبہ تمہارا خاندان ہمارے خاندان سے کب سے وفاداریاں نبھار آئے بہت برس ہو خیزی پھر بھی تم نے اسے اکیلے جانے دیا بیگم صاحبہ وہ منشی اللہ یار کا کچھ پتا چلا تھا اس کے لئے مجھے چشتیاں جانے ہیں بھاڑ میں کیا سب کچھ میں اپنے بیٹے پر سب کچھ قربان کر دیتی شرمندہ ہو جی شاید شاید میری کوتا ہی ہے ہاں تمہاری کوتا ہی ہے تم میرے بچے کی حفاظت نہیں کر سکے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت دو گے تو میں خود اس کے ساتھ یہاں آتی مگر بیگم صاحبہ کیا کہو گے کیا کہو گے تم اپنی سفائی میں تم جانتے تھے نا کہ مقدمے بازیاں چل رہی ہیں دل صاف نہیں ہے پھر بھی تم نے اسے اکیلے جانے دیا نہیں بیگم صاحبہ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے سب وفادار جانسار تھے جی چار لوگ اپنے جان پر کھل گئے پھر بھی کیا ہوا کیا انہوں نے کیا انہوں نے میرے علی کو بچا لیا بلکہ بلکہ یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ کہ علی ہے کہاں اسے زمین نکل گیا یا پھر آزمان بس بس میں یہ کہیں جو آتا ہوں جی میں خوش لگا ہوں آپ کا آج سے آرام حرام ہے میرے پیجی میرے پرکھوں نے آپ کے خاندان کی خدمت کی جی میں بھی پیچھے نہیں اٹھوں گا چاہیں بری چاہنچے لیچے لیچے من کے قر muted منوری چاہیں ب یا مورد نا کیا بات ہے آج تو بڑا چپ چپ ہے خیر تو ہے نا روٹی بھی چنگی طرح نکھائی تونے تیری طبیعت تو ٹھیک ہے اے بڑا بوجھے آج میرے دل پار میں نے آج ایک ماں کی آنکھوں میں اولاد کی دھڑا اور اس کی جدائی کا غم دکھا جس کا ذمہ دار میں خود کو سمجھتا ہوں لے پل نتیرہ اس لے کیا قصور میری کتائی کی وجہ سے تو علی صاحب لاپتہ ہوئے اتنی بڑی قیامت ٹوٹ گئی بیگم صاحبہ کے اوپر اے بڑا شرگندہ ہوں میں وہ تو شاید مجھے معاف کر دیں لیکن میں نہیں معاف کروں گا کبھی خود کو پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے تو بس رہن دے کچھ نہیں کیا تنے لے روز تو تو بیگم صاحب کے لئے کچہری جاتا ہے نداس کوئی کرتا ہے کسی کے لئے اتنا گلتی میری ہے اور مجھے اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا پڑے گا دن رات ایک کر دوں گا اپنا اور میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا بس تو دعا کر کے میں اپنے مقصد میں کام یہاں ہو جاؤں گا اور بیگم صاحبہ کے سامنے سرخد ہو جاؤں گا وہ کیا سوچ رہے بھائیہ اچھا ہوا جو علی ہمارے راستے سے خود ہٹ گیا ہے لگتا ہے قدرت بھی ہمارا ساتھ دے رہی ہے اور لیکن پلس تفتیش میں تو ہمارا نام آنے کا اندیشہ ہے اور کرنے دے پلس کو تفتیش اور جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے پائی نواز اور ایک بات بتا اور کیا واقعی تو نے کچھ نہیں کیا اور کیا مطلب ہے تیرا اور تو مجھ پہ شکر رہا ہے دیکھ پائی نواز اور مجھ سے کیا پردہ ہو اور مجھے تو تُو سب کچھ سچ سچ بتا سکتا ہے نا پاگل ہو گیا ہے تُو اور تُس پہ بھی اببہ کا اثر ہو گیا ہے اور میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا کوئی ایسی ویسی بات ہے تو مل کے سبھال لیں گے اسے کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے اور میں بہت مطمئن ہوں اور قانون شک پہ سزا نہیں دیتا ثبوت پہ سزا دیتا ہے اور جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو میرے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں ہے ہمارا کیس بہت مضبوط ہے اب یہ زمین جہداد ہمیں آسانی سے مل جائے گی اور یہ ضروری نہیں ہے پانواز زمین جہداد کا فیصلہ منشی اللہ یار کی گواہی سے ہوگا اور اس کا پتہ چل گیا ہے کیا؟ کہا ہے وہ؟ وہ اپنے بڑے پتر کے ہاں وہ یہاں سے دو پینٹ چھوڑ گئے اس کو گاؤں ہیں اور تو اس کے پاس چلتے ہیں مل کے معاملہ سلجاتے ہیں اتنی جلدی نہیں پانواز ابھی تو ہمارا اس گھاؤں سے نکلنا بھی مناسب نہیں ہے اوہ ہاں اور ویسے بھی اس وقت اگر منشی اللہ یار سے کوئی بھی بات کی نا تو ہم پہ شکہ اور بھی گہرا ہوگا اور ابھی تو ہم دردیاں بھی ہوگی نا اس کی چاچی کے ساتھ ہماری بات ماننے سے انکار بھی کر سکتا ہے وہ ہاں اور ٹھیک کہتا ہے تو اور چاچی بھی بہت علج گئی ہیں اور یہ معاملہ نمٹتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں اور یہ معاملہ تو بہت ہی علجاو ہے پا جی سمجھ نہیں آتے ہیں ان سو بارا آئی کہاں سے اور یہ معاملہ تو میری سمجھ سے بھی باہر ہے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ساری گتھی ہی سلجھ جائے میرو میرو چل گر چل اما ڈانٹے گی ابھی روک آ رہی ہوں جلدی چلنا دیر ہو جائے گی تینوں کدھی کال بہی ہے آ رہی ہوں ملہ جلدی پڑ جائے اما ڈانٹے گی ملہ 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 یہ کیا چپا رہا ہے دیکھا ملہ 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 چلد ابھی اما کو بتاتی ہوں چلد تو کدر گیا تھا جنگل میں کتے دور گیا تھا وہاں ڈکھے تو تھے تو ہے فکر ہی نہیں ہے تجھ کو بی بی تو نورمال ہے ان کا دیکھو خوش آ رہا ہے پیشن کو پلس بھی نورمل ہے میں کام ہوں آپ آسپیٹل میں ہیں آسپیٹل کانسا ہاسپیٹل گنگا نگر آسپیٹل گنگا نگر یہ ہاسپیٹل کہاں ہے گنگا نگر میں مگر مگر اس شاعر کا نام میں نے پہلے تو کبھی نہیں سنا یہ بہاول نگر سے کتنے واصلے پر ہے باول نگر وہ تو پاکستان میں ہے شاید کہیں آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہم پاکستان میں نہیں ہیں جی ہاں یہ انڈیا کا شہر ہے پاکستان کا نہیں پلیز 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 آپ لیٹے رہیں اب بھی آپ اٹھ نہیں سکتے میں یہاں کیسے پہنچ یہ تو مجھے نہیں معلوم بس اتنا معلوم ہے کہ آپ غائر تھے اور آپ کے شوڑر میں گولی لگی تھی کیا گولی چنے کیا گولی خیم گو گیا گیا کیا ہے موسیقی موسیقی یہ کتنی گہری ہوگی نہر؟ بہت گہری نہر ہے جی یہی بیس فٹ کہیں تیس فٹ اور کئی کئی تو پچاس فٹ بھی جاتی ہے بھیگم صاحبا یہ مانے کو جنگل سے ملا ہے کیا پتہ یہ علی صاحب کا مانے نے کسی کو دکھایا تو نہیں بتایا تو نہیں اس نے کسی کو نہیں نہیں وہ چپا رہا تھا پر میں نے دیکھ لیا اور میں یہاں لے آئی اب تو ایک ہی بات کا اندیشہ ہے وہ کیا؟ وہ جگہ بارڈر کے بہت نزدیک ہے تو تمہارے کہنے کا مقصد ہے کہ علی نے بارڈر کروچ کر لیا ہو کہا آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا نہیں ہے تو کون ہے تو؟ کس لیے آیا یہاں پہ؟ نام کیا ہے تیرا؟ میں کیسے یقین گلو تمہاری بات کا؟ کیسے یقین گلو میں؟ یہ علی مچ چکا ہے تو پھر اس کا ہوا کیا؟ اسے آسمان کھا گیا یا زمین مکل گیا؟